پاکستان کے جگرافیے پاکستان کے ساحلی علاقوں کے بارے میں تو دوستو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے اس کی زمین جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے جو فیکٹر جو ہے اس کی اہمیت میں اہم رول ادا کرتے ہیں وہ اس کا جگرافیہ ہے اس کے انٹرنلی اس میں جو ہے اس کے میدانی علاقے اس کے پہاڑ اس کے سہرا اس کے دریا اس کے ساحلی علاقے یہ سارے جو ہے وہ فیکٹر ہے جو اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں دنیا میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جدر پہاڑ موجود نہیں ہیں صرف میدانی علاقے ہیں صرف پہاڑ ہی پہاڑ موجود ہیں بہت سے ایسے علاقے ہیں جہاں دریا بہت کم مجود ہیں تو دنیا میں بہت ہی کم ایسے ممالک ہیں جہاں پہاڑ بھی مجود ہیں میدانی علاقے بھی مجود ہیں دریا بھی مجود ہیں سہرا بھی مجود ہیں ساحلی علاقے بھی مجود ہیں جنگل بھی مجود ہیں سمندر بھی مجود ہیں یہ ساری چیزیں مجود ہیں اور پاکستان انتہائی یونیک ترین ممالک میں ایک ملک ہے تو پاکستان کے سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے پہاڑوں کے بارے میں پہاڑوں کے لحاظ سے پاکستان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے نمبر ایک پاکستان کے شمالی پہاڑ جو ہے ناؤدرن ماؤنٹینز اور ناؤدرن ہائی لینڈز آف پاکستان اور دوسرے نمبر پر جو ہے ویسٹرن ہائی لینڈز آف پاکستان ویسٹر کے مغربی پہاڑ اور پھر اس کے بعد ہے سینٹرل ماؤنٹینز تو یہ پہاڑوں کے لحاظ سے پاکستان کو یہ تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ناؤدرن ہائی لینڈز یہاں کے پہاڑ انہیں یہاں پہ تین طرح کے ماؤنٹین رینجز ہیں نمبر ایک جو ہے ہمالیا ماؤنٹین رینجز دوسرے نمبر پر کراکرم ماؤنٹین رینجز اور تیسرے نمبر پر کوہ ہندوکش ماؤنٹین رینجز تو سب سے پہلے ہم جانتے ہیں ہمالیا ماؤنٹین رینجز کے بارے میں پاکستان میں ہمالیا کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا بسیکلی ہمالیا پاکستان اور ہندوستان دونوں ممالک میں موجود ہیں دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے تو پاکستان میں جو ہے اس کا آغاز جو ہے سیالکورٹ سے ہوتا ہے سیالکورٹ سے لے کر مری تک کا جو ہے پہاڑی سلسلہ الگ ہے پھر اس کے بعد جو ہے مری سے لے کر جو ہے کشمیر تک پھر اس کے بعد اگلا تو اس لحاظ سے آسانی کے لیے جو ہمالیا کو جو ہے پاکستان میں تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے سیالکورٹ سے لے کر مری تک ہے اس کی ایورج ہائٹ جو ہے وہ نو سو میٹر ہے پھر اس کے بعد مری سے لے کر کشمیر تک اسے پیر پنجال ڈینج بھی کہا جاتا اس کی ایورج ہائٹ جو ہے وہ اٹھارہ سو سے لے کر چھالی سو میٹر تک ہے اور یہ اس کا شمار جو ہے دنیا کے خوبصورت ترین علاقوں میں ہوتا ہے جیسے اگر ہم پاکستان میں دیکھیں جو ہے جو مری ایوبیا نتھیا گلی اور کشمیر کے علاقے جو ہے یہ سب ہمالیا میں یا پیر پنجال ڈینج میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے جو ہے گریٹر ہمالیا یا عظیم ہمالیا جو ہے وہ اس کی جو ہے ایورج ہائٹ جو ہے وہ پینٹ سٹھ سو میٹر ہے اور اس میں دنیا کے بلانترین پہاڑ بھی شامل ہیں جیسے دنیا کا نوہ بلانترین پہاڑ ناغا پربت ہے وہ یہاں پہ جو ہے واقعہ ہے ناغا پربت جو ہے جس کی جو ہے انچائی آٹھ ہزار ایک سو چھبیس میٹر ہے یہ دنیا کا خطرناک ترین پہاڑ یہیسے جو ہے ڈیتھ ماؤنٹین بھی کہا جاتا ہے دنیا کے جو ہے کوہ بیما جو ہے وہ اسے ایک چیلنج سمجھ کر اس پہاڑ کو عبور کرنے کے لیے آتے ہیں آپ نے ہولی وڈ کی کئی موویز بھی دیکھی ہوں گی جو صرف اس پہاڑ کے اردگرد گھومتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے ایک خوبصورت پادی بھی ہے جسے فیری میڈوز کہا جاتا ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے پھر اس کے بعد جو ہے ہم دیکھتے ہیں دوسرا جو ہے پہاڑی سلسلہ جو ہے کرا کرا ماؤنٹین ڈینج یہ دنیا اس میں اس کا اس کا شمار جو ہے دنیا کے بلند ترین پہاڑوں میں ہوتا ہے یہاں دنیا کے جو ہے بلند ترین پہاڑ دوسرا جو ہے بلند پہاڑ کے ٹو واقعہ ہے کے ٹو جو ہے جس کی انچائی جو ہے آٹھ ہزار چھ سو گیارہ میٹر ہے یہ یہاں پہ واقعہ ہے اس کے علاوہ دوستو ایک انٹرسٹنگ انفرمیشن میں آپ کو دیتا جاؤں انہی جگہوں پہ جو ہے دنیا کے پانچ بڑے پہاڑ جو جن کی انچائی جو آٹھ ہزار میٹر سے زائد ہے وہ انہی علاقوں میں واقعہ ہے یاد رکھیں کہ دنیا میں چودہ بڑے پہاڑ ہیں جن کی انچائی جو ہے آٹھ ہزار میٹر سے زائد اور پانچ پہاڑ پاکستان میں واقعہ ہے پھر تیسری جو رینج ہے اسے ہم کو ہندو کا رینج کہتے ہیں اس کا آغاز جو ہے افغانستان سے ہوتا ہے افغانستان کا علاقہ تارہ بورا سے لے کر یہ پاکستان میں جو ہے انٹر ہوتا ہے اس کی ایورج ہائٹ جو ہے وہ چھ ہزار میٹر ہے اور اس کی جو ہے سب سے اہم ترین اور بلند ترین پہاڑی جو ہے ترچ میر ہے جس کی انچائی جو ہے سات ہزار چھ سو نوے میٹر ہے تو یہ اگر ہم دیکھیں کہ شمالی پہاڑوں کی جو اہمیت جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ ہے ایک جگہ تو اگر مادنی وسائل سے یہ مالا مال پہاڑ ہے دوسرا جو ہے قدرت کے حسن کا شہکار ہے یہ پہاڑ یہ پہاڑ جو ہے جو اس میں خوبصورت ترین وادی ہیں جو دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں پھر ہم آتے ہیں دوسرا جو ہے پاکستان میں جو ہے پہاڑی سلسلہ جو ہے جسے ہم جو ہے ویسٹرن ہائی لینڈز کہتے ہیں ویسٹرن ماؤنٹین رنجز جو کہ خیبر پختوخہ اور بلوچستان میں واقع ہے تو اس کے جو ہے اگرچہ بہت زیادہ پہاڑ موجود ہیں تو ہم لوگ صرف چند ایک پہاڑی سلسلوں کا ذکر کریں گے جن میں جو ہے اہم ترین سلسلہ ہائی کو سفید کو سفید جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ مغربی پہاڑی سلسلوں میں واقعہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو کہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال ہے اگر شام کے وقت جو ہے ان پہاڑوں کی طرف دیکھا جائے تو شام کے وقت بلکل یہ بادلوں کی مانہ دینے کی چوٹییں نظر آتی ہیں کیونکہ ان کی چوٹییں جو ہے وہ بھرف سے ڈھکی رہتی ہیں تو یہ پہاڑ جو ہے یہ دریائے کابل اور دریائے قرم کے جو ہے درمیان میں واقعہ ہے اور اس کی انچائی جو ہے اوست انچائی جو ہے چھتی سو میٹر ہے اس کے علاوہ جو دنیا کا مشہور خیبر پاس بھی جو ہے یہاں پہ واقعہ ہے یہ خیبر پاس ہے جو کہ صدیوں سے جو ہے افغانستان اور ہندوستان کے لوگوں کی آنے جانے کی جگہ آیا ہے پھر دوسرے نمبر پر وزیرستان ہل ہے جو کہ وزیرستان میں واقعہ ہے جس کی اوست انچائی جو ہے ساڑھے تین ہزار میٹر ہے اس کے بعد پھر کوہ سلیمان جو ہے وہ بھی جو مغربی پہاڑی سلسلوں میں شامل ہے اس کوہ سلیمان کا جو ہے جو مشہور ترین پہاڑ جو ہے تخت سلیمان ہے مشہور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے تخت پر جو ہے تشریف لے کے آئے تھے تو انہوں نے اس پہاڑ پہ ہی قیام کیا تھا اسی نسبے سے اس پہاڑ کو جو ہے تخت سلیمان کہا جاتا اور اس پہاڑ کی انچائی جو ہے تین ہزار چار سو چالیس میٹر ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک اہم ترین پہاڑی سلسلہ جو ہے کیرثر ماؤنٹین رینج ہے اس کے علاوہ جو مکران ماؤنٹین رینج ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو ہے پہاڑی سلسلے جو ہے بلوچستان میں واقعہ ہے تو یہ سارے جو ہے ویسٹر ماؤنٹین رینجز کہلاتے ہیں پھر جو ہے ہمارا تیسرا جو ہے سلسلہ وہ ہے سینٹرل ماؤنٹین رینج تو سینٹرل ہائی لینڈ جو ہے جو کہ وستی پہاڑی سلسلہ جو یہ پاکستان کے جو وست میں واقعہ پاکستان کے صوبے پنجاب میں ہے جو کہ جو ہے سالٹ مائنڈ یا سلسلہ ہائے کو نمک کہلاتا ہے جس کا آغاز دریائے جہلم سے ہوتا اور میاں والی تک اس کا احتام ہوتا یہ ایک خوبصورت پہاڑی سلسلہ ہے اسی پہاڑی سلسلے میں جو ہے خوبصورت وادییں اور جیلیں واقعہ ہے وادییں چونسکیسر بھی یہاں بھی واقعہ ہے اس کے علاوہ دنیا کی دوسری بڑی نمک کی کان بھی جو ہے اس علاقے میں جو ہے واقعہ ہے تو یہ تھے پاکستان میں جو ہے وہ پہاڑی سلسلے جن کا ہم نے محسرن ذکر کیا اب ہم دیکھتے ہیں انہی پہاڑی سلسلوں میں جو ہے بلند میدانی علاقے بنے ہیں جنہیں ہم سطح مرتفہ یا پلیٹو کہتے ہیں تو پاکستان میں دو مشہور پلیٹو ہیں ایک پٹوار پلیٹو اور دوسرا بلوچستان پلیٹو تو سطح مرتفہ پوٹوہار جو ہے یہ چکوال سے لے کر میاں والی تک ہے اور یہ سطح سمندر سے 600 میٹر بلندی پر واقعہ ہے اگرچہ یہاں پہ جو ہے یہ علاقے جو ہے کاشت کے لیے تو غیر موضوع ہے بہت کام ادھر کاشتکاری ہوتی ہے لیکن یہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے یہاں پہ جو ہے مختلف مادنیات پائی جاتی ہیں تیل اور گیس بھی یہاں پہ بایا جاتا ہے اسی طرح جو ہے بلوچستان پلیٹو سطح مرتفہ بلوچستان جو ہے وہ بھی جو ہے قدرتی دولت سے مالا مال ہے سطح مرتفہ پوٹوہار کا جو ہے آغاز کو سلمان سے ہوتا اور کیرثر ماؤنٹین رینج تک کا یہ علاقہ سارا ہے سطح مرتفہ بلوچستان کہلاتا ہے یہ علاقہ جو ہے مادنیات کی دولت سے مالا مال ہے سوئی گیس بھی یہاں سے ہی دریافت ہوا ہے اس کے علاوہ پیٹرول اور مختلف جو مادنیات جو تقریبا پاکستان کی اہمترین مادنیات کا مرکز سطح مرتفہ بلوچستان ہے اب ہم آتے ہیں پاکستان کے جو ہے میدانی علاقے تو اصل میں ہم ترتیب ایسے چل رہے ہیں کہ پہلے ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے پہاڑ ان کو دیکھ رہے ہیں پھر اس کے بعد میدان میدان کے بعد ہم سہراؤں کی طرف آئیں گے سہراؤں کے بعد جو ہے ہم لوگ ساحلی علاقوں کی طرف آئیں گے تو اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے جو ہے میدانی علاقے پاکستان کو جو ہے پاکستان کے میدانی علاقوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے نمبر ایک جو ہے اپر انڈس پلین جو ہے بلائی سندھ کے میدانی علاقے اور پھر ہے لور انڈس پلین زہری سندھ کے میدانی علاقے تو اپر انڈس پلین جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا ذرخیص ترین علاقہ ہے جس کا آغاز اٹک سے ہوتا اور یہ مٹھن کوڑ تک ہے یہ تو اس علاقے میں جو ہے یہ علاقہ جو ہے پانچ دریاؤں کا مرکز ہے اور ذرخیزی کے لحاظ سے یہ unlimited potential اپنے اندر رکھتا ہے دنیا میں جو ہے سب سے زیادہ اہم ترین زمین کاشتداری کے لیے جیسے سمجھا جاتا ہے وہ دو دریاؤں کی سرزمین ہے جبکہ یہ زمین جو ہے یہ جو ہے پانچ دریاؤں کی سرزمین ہے تو دو دریاؤں کی سرزمین کو جو ہے دعابہ کہا جاتا ہے پاکستان میں یہ چار دعابہ ہے پہلا جو ہے باری دعابہ جو بیاس اور راوی کے درمیان کے علاقے کو جو ہے باری دعابہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے چج دعابہ تو چج دعاب جو ہے یہ دریاؤں چناب سے دریاؤں جہلم کا جو ہے درمیانی علاقہ ان سب کو جو ہے چج دعاب کہا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جہلم سے سندھ کے علاقے کو جو ہے یہ سندھ سادر کہا جاتا ہے تو یہ تمام علاقے جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے unlimited potential لیے ہوئے ہیں اور یہاں پہ گنہ کپاس گندم چاول اور دیگر جو ہے اجناس جو ہے یہاں پہ پیدا ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے زیری سندھ کے زیری سندھ کے علاقے یعنی lower indisplain areas تو یہ جو ہے مٹھن کوٹ سے آگے بہیرہ عرب تک کے جو علاقہ سارا جو ہے زیری سندھ کے جو ہے میدانی علاقے کہلاتا ہے تو یہ جو ہے مٹھن کوٹ یہاں پہ پہ پانچ دریاں کے مل جاتے ہیں آگے جو ہے مائٹیسٹ انڈسٹی ور جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ہے دریاں جو اپنے پوری جو ہے پوٹینشل کے ساتھ جو ہے سندھ کی زمینوں کو سراب کرتا ہے اب ٹرائیبیوٹری کنال کے زریعے جو ہے یہ تقریباً تمام سندھ کو سراب کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جان لیں کہ بلکل جو ہے بہرہ عرب کے پاس کی زمین جو ہے انتہائی دلدلی ہے تو یہ ہماری جو ہے یہ میدانی علاقے ہیں پاکستان کے پھر ہم لوگ آتے ہیں پاکستان کے جو ہے ساحلی علاقوں کی طرف پاکستان کے جو ہے ساحلی علاقے پاکستان میں پاکستان کے جو ہے سہرائی علاقے جو پاکستان میں جو ہے بہت سے سہرا بھی موجود ہیں سہرا کی ہم تعریف یوں کر سکتے ہیں کہ جو ہے ایسی جگہ جدر دس میلی میٹر سے جو ہے کم بارش پڑے تو پاکستان میں جو ہے چولستان کا سہرا ہے تھل کا سہرا ہے تھر اور پھر उس کے بعد بلوچستان کا سہرا ہے تو یہ جو ہے پاکستان میں بڑے سہراب موجود ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے ساحلی علاقوں کو پاکستان کی ساحلی پرٹی جو سولہ سو سے سترہ سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے جو کہ پاکستان میں بلو اکانومی کا جو ہے سب سے بڑا سورس ہے پاکستان کی جو تجارت جو ہے وہ ان جو ہے ساحلی پٹیوں سے کی جاتی ہیں ان میں تین بڑی جو ہے بندرگاہ ہیں کراچی کی بندرگاہ پھر کاسم پورٹ اور اس کے بعد گوادر پورٹ یہ شامل ہیں تو ان کے ذریعے جو ہے پاکستان کیا نا جو ہے ٹریڈ کو جو ہے بست دی جا رہی ہے پھر سی پیک کے ذریعے جو ہے اسے بست مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہاں پر ٹوریزم کا بھی پوٹنشل بہت زیادہ موجود ہے دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کی جو ہے معیشت کا دارومدار ہی ان کا جو ہے ان ساحلی علاقوں پہ ہے تو پاکستان کا ساحلی علاقہ بھی اس لحاظ سے جو ہے ایک وسیع پوٹنشل کا حامل ہے اب یہ پاکستان کی ہم نے زمین دیکھی پاکستان کا جوگرافیا دیکھا اب یہی جوگرافیا جو ہے موسموں کو ترتیب دیتا ہے یہاں ان کی بیس پہ جو ہے پاکستان میں جو ہے چار موسم جو ہے وہ جو ہے ترتیب دیے جاتے ہیں چار موسم بنتے ہیں پہلا موسم جو ہے موسم گرمہ ہے جس کا آغاز جو ہے جس کا آغاز جو ہے اپریل سے ہوتا اور ستمبر تک جو ہے یہ رہتا ہے اس درمائے درمیان جون جلائی میں جو ہے بارشوں کا موسم بھی آتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے اکتوبر سے لے کر نومبر تک جو ہے خزاں کا موسم آتا ہے پتجڑ کا موسم آتا ہے اور پھر اس کے بعد دسمبر سے لے کر فروری تک جو ہے موسمیں سرما آتا ہے جس میں جو ہے درجہ حرارت زیرو سے لے کر بیس ڈگری سنٹی گریڈ تک رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے موسمیں بہار آتی ہے جو کہ فروری سے لے کر مارس کے مہینے تک رہتی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک جو ہے پاکستان کی جو زمین ہے بہترین موسموں کو ترطیب دے رہی ہے خوبصورت وادییں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں جو مادنیات موجود ہے عظیم ترین جو ہے آپ کہلیں کہ پوٹنشل اس سرزمین میں موجود ہے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو ہے زمین یہ تقریبا دنیا کی وہ تمام ڈائیورسٹیز جو پہاڑوں سے شروع ہوتے ہیں جنگلات سے شروع ہوتے ہیں سہراؤں سے شروع ہوتے ہیں میدانی علاقوں سے سہلی علاقوں سے سہرائی علاقوں سے تقریبا تمام طرح کی ڈائیورسٹیز پاکستان میں موجود ہیں لہذا اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان جو ہے اس کا سکوپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے دوسرے ممالک کی نسبت اس کی اہمیت زیادہ ہے اور آنے والے وقتوں میں اس کے جو ہے آگے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہوگا تینک یو